بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں کچھ سردی ہے بارش ہے تو میں نے سوچا کہ پکوڑے بنا لیتے ہیں تو آج میں پکوڑے بنا رہا ہوں بیسن والے کیسے ان کے لیے چیز چاہیے یہ میں نے آلو اور پیاز ایسے کٹ لیا ہے دیکھیں یہ میں نے ایک کلو بیسن دیا ہے یہ دنیاں پدینہ یہ مصالے ہیں یہ میں نے یہ زیڑہ لے لیا ہے یہ لال میرچ پوڑر ہے یہ ڈڑا میرچ ہے نمک ہے اور جوین اور یہ سکا ہوا دنیا یہ میں نے ہلتا سا پیسا ہوا ہے تو یہ سوڑا لے لیا ہے تو چلتے ہیں رسٹی کی جانب یہ ساری چیزیں میں نے اس میں سب سے پکٹ آفت ہے اس کو پکٹ کرنا ہے یہ اکسے پکٹ کرنا ہے یہ اکسے پکٹ کرنا ہے اور چاہتا ہوں یہ کیسے پکٹ کرنا ہے اور یہ جو بیسن میں نے ایک کلو بیسن دیا یہ سمینے سا ملک کروں یہ ساری چاہتا ہے یہ ساری اکسے پکٹ کرنا ہے یہ ساری میں یہ ساں ترسمی مکس کروں gun بیسن پر ساں اس کے بعد پہنی میں پانی اکسے پکٹ کروں یہ دیکھیں یہ میں اس میں مکس کر رہا ہوں پانی میں نے دال دیا ہے اب میں اس کو مکس کرنے کے بعد بیس مند کے لیے رکھوں گا داری نیت ہونے کے لیے اس کے بعد پھر ہم سرائی کریں گے پھر ایتی شاک کر کے میں آپ کو بتا ہوں گا یہ مرینیٹ ہونے کے لیے میں نے بیس مند کے لیے رکھ دیا ہے اب میں گی بوائل کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے تیار کرنے ہیں یہ میں نے قرائی چڑھا دیا ہے اب میں اس میں یہ آئل ہے دیس مند میں یہ گرم ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر یہ گرم ہو جائے گا تو آپ چک کرنے کے لیے گرمیں آلہ بھی اعتمال کر ستے ہیں آپ آلہ کی مدد ہے یہ ایک سو بیس ڈگری سے ایک سو ساڈ ڈگری تک یہ کرم ہوتا ہے جو پھوڑی نے کرنے کے لیے تو ایسے ہم جب گھی گرم ہو گیا چک کریں گے تو یہ آپ کو پہتا چل جائے گے یہ گرم ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے پھوڑے ڈالنے پھر جو پکیں گے تو آپ ڈی شاک کریں گے پھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا تو ہمارا گھی گرم ہو گیا یہیں پھوڑی ڈالہ دنیا گیا یہ ہمارا گھی گرم ہو گیا اب میں اس میں پھوڑے ڈال کر کے آپ کو بتا رہا ہوں چک کریں گے ہمارے پورے دے کو اکسے سے چیار ہو رہے ہیں میں بھی شاہر کے آپ کو بتا رہا ہوں چھوڑے براون اورے میں آپ کو بتا رہا ہوں